آج شیشد اعظم کا دن ہے اور عید وارک بھی ہے میری طرف سے اور میری ساتھیوں کی طرف سے آپ کو مجھے سمات کو بہت 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 آئی مجھے اشواس ہے کہ یہ مطلب ایک دن ہمارے لیے خوشیاں لائے گا اور ہم لوگ اپنی میشن کے کو لے کے آگے بڑھیں گے آپ کو یاد ہوگا کچھ مہنے پہلے ہم نے آپ سے ملاقات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم جمہور پرام کے سمچے سماج کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک لڑی میں موتی کرونا چاہتے ہیں اور پھر ایک آواز بلند کرنا چاہتے ہیں جس کا مقصد رہے گا کہ ہم نے جو ڈگنٹی آنر اور پیسٹیج اس پرانک کا گلوری کھوئی ہے اس کو ہم واپس لائیں ایک سمیں تھا کہ جمہور کشمیر پرنسٹری سٹیٹ تھا لیکن اس کو دیش بے دیش میں ایک ملک کی ماند جانا جاتا تھا اور یہ کہا تھا جاتا تھا اگر فردوس روئے زمین ہست ہم ہی ہست تو ہم ہی ہست اگر دنیا میں کوئی جھنت ہے تو وہ جمہور کشمیر ہے جمہور کشمیر ہے لیکن آج یہاں کھون کی ندیاں بہہ رہی ہیں یہاں ترسٹ ڈیپسٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کوئی کسی پہ بشواز نہیں کر سکتا آج ہم وہ ایک ملک کی ماند ریاست جو تھی وہ ٹوٹ ٹوٹ کے ڈیوٹی بن گئے ہیں اور ہم آج ہندوستان کی سرکار کی ارمیسٹر ٹیلٹری ہیں اور جس کو لیفٹنٹ گورنن جو ہے رول کر رہا ہے آج یہاں کا ڈیموکریٹک جو ہے ڈیموکریٹک انسٹیوشن جو ہے جس کو اسمبلی اور کونسل کہتے تھے وہ ختم ہیں پنچائتیں اور منسپلٹیز بھی بہت جلد اپنا پینٹ ختم کرنے والی ہیں میرا کہنے کا مطلب کہ ڈیموکریسی کی بحالی یہاں ہونے کا دور دور تک کوئی امید نہیں ہے جب تک ہمارا جمہو پرانک کا سماج ایک نہیں ہوتا تب تک ہم اپنی گلوری کو رسٹور نہیں کہا سکتے آج یہاں اگر ہم دیکھیں تو جمہو شہر میں ہی اگر ہم نظر دھڑائیں جس کو مندروں کا شہر کہا جاتا ہے یہاں جو تب ہی شہر کے ساتھ بیج میں بہتی ہے اس کو سورے پتری کہا جاتا ہے بھیجے پور کے پاس اور سامبہ کے بیٹھ میں جو ہے دیوکا ندی ہے جس کو گپت گنگا کہا جاتا ہے ادھمپور میں آپ جائیں تو گپت گنگا وہاں بہتی ہے لیکن ان کا ہار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شہر اور دوسرے ہمارے ٹاؤنشپ جو ہیں آج شراب کی دکانیں کھل گئی ہیں ڈرگ مینس کا پورا بول بھالا ہے اور یہ مندروں کے شہروں کی جگہ جو ہے ایک شراب کی ندیاں ہو گئی ہیں آج پوری پرانک میں اگر دیکھیں تو کسان جو ہے منکی مینس سے اتنا دھوپی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ فصل جو ہے وہ پچیس پرسنٹ جو ہے وہ ہماری کراپس جو ہیں وہ نہیں لگ رہی کیونکہ کوئی طریقہ کار نہیں اپنایا جا رہا جیسے ہمارے چلو دوسری سٹیٹو نے اپنایا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ منکی مینس کو رکھیں اسی طرح بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ ڈیر لاکھ پوست ہماری سرکار کی فرمک سیکٹر میں کھالی پڑی ہے بڑھنے کی بڑھ کا نام نہیں ہے اپٹر یا ایسی کمپنی کو یہاں لگا دیا گیا ہے جو صرف یہی چاہتے ہیں بلیک نسٹ ہو کے یہاں آئیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس سے پہلے بھی گورنر صاحب نے خود اینانس کیا کہ پچیس لاکھ روپیہ کا ریشورت ایک سب انسپیکٹر پوست کے لیے دیا گیا لیکن اس کا کیا ہوا ابھی تک سب انسپیکٹر کی سیکشن ہوئی کے نہیں ہوئی ایسیسڈنٹس کی ہوئی کے نہیں ہوئی ایکٹر کمپنی کو ہٹا دیا گیا اور دوسری کمپنی کو لگانے کا پردان ہے لیکن کوئی ریکلمنٹ نہیں ہو رہی یہ صرف چھو چپائی کا کھیل ہے کبھی یہ خوار کے پنوں پہ آ جاتا ہے آپ چھاپتے بھی ہیں آپ دکھاتے بھی ہیں کہ لاکھوں پوستیں ہزاروں پوستیں جو ہیں وہ دیش میں دی جا رہی ہیں اور جمہو کشمیر کی جب باری آتی ہے تو پچاس پوست جمہو کشمیر کو بھی دے دی اور اس وقت کسی بھی دفتر میں جاؤ اور عشبت کا بول والا ہے گوٹ گورننس کا نام لے کے بہت کام ہو رہا ہے لیکن اصل میں فیلڈ میں کوئی کام نہیں ہے آپ جائیں نیشنل ہائیوے کے اوپر پیسہ لگ رہا ہے ہائی کورٹ کے لیے دو ہزار کروڑ پی لگنا ہے لیکن بیمیل کے لیے راشن نہیں ہے ڈیلی ویجر کے لیے تنفا نہیں ہے بطر میں نے سے وہ تنفا مانگ رہے ہیں آنگرے واری ورکر جو ہیں سڑکوں پہ ہیں فائر پرگیٹ والے لوگ سبزیز والے لوگ سڑکوں پہ ہیں آشا ورکر والے سڑکوں پہ ہیں ہوم گارڈ جو ہے وہ لوگ بھی پروٹس کر رہے ہیں اسی طرح جو نیشنل یوز کاپس ہے وہ لوگ بھی پروٹس کر رہے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی اس طرح سے ہم لوگ ہمارا لوگ ان کا پتن ہوا ہے we have been degraded we have been isolated we have been defend we have been or have been damaged we are being destroyed ہون لوگ کے گائز کو یا یہ سیاسی پارٹی ہیں جو صرف الیکٹر پارٹکس پہ یقین کرتی ہیں کہ آئیے کہ سرکار نہیں روک سکتے ایک سنگٹن کی ضرورت ہے ایک سب مضبوط سنگٹن کی ضرورت ہے ہم انوائٹ کرتے ہیں تمام ان لوگوں کو جو ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز میں ہیں اپنی آرگنیزیشنز کو لے کے جا کے لئے ایک منچ پہ آئیں اور جمعو پرانکے کو ایک بلند آواز دیں ایک طاقت دیں تاکہ ہم ان ایکسیسز کے خلاف لڑ سکیں آج گلی گلی میں کوچھے کوچھے میں سمارٹ میٹر کے خلاف بولا جا رہا ہے آپ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن سنوائی نہیں ہے آج اگر آپ دیکھیں ٹول پلازا کے لئے ہمارے یوگا راج بلسفہ نے کتنی میند کر کے پروٹیسٹ کیے اور کس منظر پہ پہنچے ڈیفرنٹ کمیشنز صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں لیکن مانی نہیں گئی ابھی تک نہیں ہوا بلکہ ان کو ان کو دمکانے کی بات کری گئی ان کو دبائی دنے کی بات کری گئی اس منظر کو دیکھ کے ہمارے لئے اشد ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھیں جمہور پرویسٹ بچار منج آگے بڑھیں اس کے لئے ہم نے